السلام علیکم ویورس کیسے ہوں میدے سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو کرکٹ لور کے لیے ایک ویڈیو لے گا ہوں گے پی سی پر زیادہ لیپ ٹاپ کے لوگوں سے پی ٹوی سپورٹ نہیں چل رہا ہوتا ہے پی ٹوی سپورٹ پر یہ بہت بڑا اشیو ہے کہ انہوں نے پیٹ لگائے ہوا کیونکہ بداؤ پیمٹ آپ پی ٹوی سپورٹ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں آج آپ کو ایک ایپ دکھانے والا ہوں گرنٹی کے ساتھ ہمڈی پرسن چھوٹی کے ساتھ آپ کو لیپ ٹاپ پی سی پر اپنا آپ ویڈیو لائف دیکھ سکتے ہیں میچ سٹریمنگ آج باکستان سے لنکا کا فینل میچ ہے تو انشاءاللہ اشیاء کپ آپ لائف دیکھیں گے اور میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ تمام سٹیپ دکھاؤں گا آپ نے لازمی پورا سٹیپ دیکھنا ہے یہ کیونکہ سٹیپ آپ فالو اور نہ کریں تو پھر کہیں کہ نہیں جم سٹریمنگ نہیں ہوئی تو یہ غلط ہوگا آپ نے لازمی پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج آپ میچ بھی پورا دیکھ سکیں گے اپنی مرضی سے اپنی لیپ ٹاپ پہ آر ایمی ویڈیو کنا چکا ہوں موبائل کے لیے موبائل ایپ میں کس نہ کر سکتے ہیں تو وہی والا کام آج انشاءاللہ ہم کریں گے لیپ ٹاپ میں بہت ایسی سٹیپ ہیں آپ نے مجھے فالو کرنا ہے تو ہمیں چلتے ہیں اسکرین کے جانب اور جو بھی نیو دوست آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اچھا تو ہم اسکرین کے جانب آ چکے ہیں اب آپ نے اپنی لیپ ٹاپ پہ گوگل کروم کھول لینا ہے سب سے پہلے جو جو سٹیپ میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے سیم آپ نے وہی والے سٹیپ فالو کرنا ہے چکے تو ہم گوگل سٹیم کے سچ بار میں جاتا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایل ڈی پلیئر ٹھیک ہے آپ نے ایل ڈی پلیئر کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایل ڈی پلیئر کلک کریں گے تو ایل ڈی پلیئر لائٹ بیٹ یہ آپ کو یہ ایلومیٹر ہیپی سی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو سامنے کوئی الڈی پلیئر کا کوئی اس طرح سا یہ گیم زیادہ تر گیم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے اوپن سامنے اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یارری فائل میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنانی ہی فائل اوپن کر لیں تو جیسے میں نے اوپن کی تو اس کو اومنی انسٹال کر لینا ہے تو اس کی انسٹالیشن ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کی انسٹالیشن پہ کافی ٹائم لگتا ہے تو بیچ میں سامنے یہ ویڈیو کا تھوڑا سا سکپ کرنا ہے سہم اسی طرح پاسس ہوگا کوئی اکسٹر چیز نہیں لیکن پھر بھی آپ نے جائز کا اس ٹیپ کو فالو کرنا ہے جو میں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ بھی انسٹال ہو رہا ہے کا تھوڑا انٹرنیٹ پرابلم ہے تو دوستو یہ بھی میرے پاس اس کی انسٹالیشن کے کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی انسٹال ہو تقریبا انسٹالیشن اس کی کمپلیٹ ہو جیسے انسٹالیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو نیکس ٹیپ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی یہ تقریبا انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن انشاءاللہ آپ کا آج یہ لائیو پروگرام والا سارا سسٹم انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ آپ نے لائیو کیسے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس سامنے کچھ تھوڑی سی اور تھوڑا سا پروسس کر رہا ہے بس تقریبا ایک منٹ میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے لیکن دوستو یہ ہے کہ جو جو سٹیپ میں نے فالو کیے ہیں آپ نے بھی فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی میچ دیکھنا ہے تو اپنی ٹیم کے لئے دوائیں بھی کرنا ہے کہ آپ کیا ٹیم جی چاہے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سین آج میچ ہمارا ہونے جا رہا ہے پاک سلنگ کا میچ ٹھیک ہے ہے تو یہ تقریبا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پورا پروسس بتانے سے یہ ہے کہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تقریبا بس ابھی تقریبا سٹارٹنگ تو یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو جیسے یہ اوپن ہوگا اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے میں کچھ طرح انٹریفیس کھل گئے ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ کے سامنے ابھی سارچ بار میں ہم اوپر جائیں گے تو جیسے یہ وال انٹریفیس آپ کے سامنے کھل جائے آپ نے یہ اس کے کچھ آرڑی انسٹال ہوا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ سارچ بار میں جانا ہے اور یہاں پہ لائیو کرکٹ ٹی بی ایش ڈی آپ نے اسٹال کر لینا جو آرڑی میں نے سلک کیا ہوا تک کیونکہ اسی پہ یہ اوپن ہو رہا تھا تو یہ اس نے اس کے اندر اپلے سٹور کے اندر یہ آپ کو بیسیکلی آپ کو بالکل موبائل کا انٹریفیس دے گا کہ آپ کا جس طرح موبائل میں آپ کی چیزیں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی ایف ایون کہ جو لیپ ٹاپ میں نہیں ایڈ ہوتی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات کہ آپ جو ایف وہاں پہ چلائیں گے وہ یہاں پہ چلا سکتے ہیں کہ بعض ایف اس طرح کی ہوتی ہیں یہاں چلتے ہیں ہم یہاں اس کو سائن ان کر لیتے ہیں تو یہاں اس کے بعد آپ نے اپنے ایمیل وغیرہ ڈال لینے ہیں ایمیل ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سے ٹائم لے رہا ہے چیکیں کا تو یہاں پہ ہم نے ایمیل اپنے ڈال لینے ہیں اور یہاں پہ اپنے ایمیل ڈال لیتا ہوں تو ہم اس میں یہاں پہ ایمیل وغیرہ ایڈرس ایڈ کر رہے ہیں تو جیسے انشاءاللہ ایمیل ایڈرس ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کا پاسورڈ وغیرہ ڈالنا ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ایمیل ایڈرس اس کے بعد اس کا پاسورڈ آ گیا ہے یہ پاسورڈ بھی ڈالنا ہے جو آپ کے ایمیل آپ جو استعمال کر رہے ہوں گے وہی والا آپ نے ڈالنا ہے یا کوئی بھی آپ ایمیل ڈال سکتے ہیں جو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں ان مقصد ہے کہ آپ کو پتہ پلائے سٹور اوپن کرنے کے لیے آپ کو ایمیل یا پاسور کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام آہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پلائے سٹور میں انسٹال کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو ایمیل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میں نے کر دیا اب نیکسٹ کرتے ہیں جیسے ہم اوپن کرتے ہیں کہ تو میرے پاس ٹو سٹپ فریفکیشن ہے کیونکہ میں نے فریفکیشن لگائی ہوئی ہے یہ بھی مسٹ ہے آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ یا ایمیل اکاؤنٹ میں ٹو سٹپ فریفکیشن لازمی ہی لگائیں کیونکہ میں آپ کا اگر اکاؤنٹ سکیور ہے تو آپ جو ہیں اس کا کر سکتے ہیں تو یہ میں نے نیکسٹ کر دیا موبائل سے اگری کر کر اس کے بعد آیا ہے اگری کر دیا اس کی جو پالیسیز ہیں تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹپ آپ کے سامنے شو کرتے ہیں تو اس کے پڑھتے تو نہیں لیکن پڑھنے چاہیے مست ہیں لیکن مجبور یہ ہے کہ کچھ ہے اس کے بغیر اوپن نہیں ہوتا ہے جیسے ہم اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے انٹریفیس اس میں لائیو کرکٹ ٹی وی ایش ڈی کا آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اسٹال کرنا ہے اگر یہ نہ بھی آ رہا ہے تو آپ نے سرچ بار میں لائیو کرکٹ ٹی وی ایش ڈی سرچ کر لینا یہی پہ سرچ بار ہے کیونکہ آہ پلیئر سٹور میں میں آ رہی اسی کو سلیک کر چکا تھا اس کو سلیک کرنے کی وجہ سے یہ اس کے پر آ رہی آ چکا ہے کیونکہ میں اسی کو ہی دیکھ رہا تھا تو جیسے لائیو کرکٹ ٹی وی یہ انسٹال ہوتا ہے تو تھوڑا انٹرنیٹ کا ایش ڈی ہے تھوڑا ٹائم لے گا تو اس کی جیسے انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ٹیپ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی انسٹالیشن اس کے کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو دو سٹیپ اور میں نے بتانے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ انہا میچ لائیو دیکھ سکیں گے بغیر کسی بھی پرابلم کے تو اب جیسے یہ انسٹال ہو گیا ہے لیکن اس کے بھی انسٹالیشن کا تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں یہاں بھی انسٹال کو اپشن آ رہے ہیں لیکن یہ بھی بیک اپ کے انسٹال ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس کو دوبارہ انسٹال نہیں کرنا تو یہاں پہ اوپر میں ہوم پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی ایپ کوئی بھی نہیں آئی لیکن وہ کارنر پر اس کا ڈاؤن کا ایرو کا نشان بچار رہا ہے اس کے انسٹالیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو جیسے انسٹالیشن اس کے بھی کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں ابھی بھی نہیں آیا تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جو آپ کی جو ٹائم لے رہا ہوں لیکن اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے لائیو کرکٹ ٹی وی ایپ کھل چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آر ایڈی خود یہ بھی تھوڑا ایسا اوپن ہونے پر ٹائم لے رہی ہے لیکن یہ کھل چکی ہے یہ ورکنگ میں اس وقت تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی میچ آ جانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے آ گیا ہے ایشیا ایکسکلیوسف کپ جو ہے دوزار بائیس اس کے پر بھی میرے پاس ہائی لائٹس ہیں کیونکہ ابھی میچ چل نہیں رہا تو جیسے آپ یہ والا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کس کے اوپر لائیو کرکٹ کے اوپر کیونکہ لائیو کرکٹ کا جو آپشن ہے وہ اس وقت آتا ہے جب لائیو آ رہی ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہائی لائٹس بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں گا اس کے سکرین بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہوگئے دوستو تو چلیے چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی جانب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک کریں تھینکیو اللہ حافظ